ڈاکٹر تاری کی سمائن ڈیرہ غازی خان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے گردے میں پتری ہے اور سیکسولی ویکنس بھی ہے اب آپ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں اس ویکنس کو چھوڑیں آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہونا چاہیے طریقے کار کیا ہونا چاہیے یہ غور کریں سب سے پہلے کہ جگر اس کا کمزور ہے جگر کی کمزوری سے ہی ساری بیماریاں پیدا ہوئی ہیں یہاں تک کہ گردے میں پتری بھی جگر کی کمزوری سے ہی پیدا ہوئی ہے اور تو کوئی وجہ ہے نہیں تو آپ نے گردے کو ٹھیک نہیں کرنا آپ نے سینئر عزو جس کو عزو رئیس کہتے ہیں جس کے جونئرز ہیں یہ گردے وغیرہ تو جونئر کو اسے ٹھیک نہیں کرنا ہوتا سینئر کو ٹھیک کرنا ہے جگر کی پرفارمنس کو بڑھائیں تو جو گردے میں پتری ہے وہ جتنے بھی امیم کی ہے فیلحال تو آپ گردے کو باش کریں سب سے پہلے کام تو یہ ہے تو سنگدانہ مور دو گولی ایک ملین ایک گولی اور جو شندہ پتری توڑ وہ آپ پیشنڈ کو دے دیں انشاءاللہ اس کی پتری خارج ہونا شروع ہو جائے گی صبح دوپہر شام انہی گولیوں کے ساتھ دے دیں پیشنڈ کا پیٹھل کر رکھیں اب آپ نے ایک خوراکی دوائی بنانی ہے وہ اس کے ساتھ ہی دینی ہے اب خوراکی دوائی یہ ہے کہ دس پستے ایک اکھروٹ اور خلدی چھوٹی چمچی بس یہ دوائی آپ کی انٹی بیکٹریل تیار ہوگی ہے اب یہ دوائی جسم میں حرارت پتہ کرے گی حرارت سے جگر ایکٹیو ہوگا خون گرم ہوگا خون گردے میں سے گزرے گا وہیں پہ کچرا جمع ہوا با کچرا نرم ہو جائے گا جیسی وہ خون کی حرارت سے نرم ہوگا آپ نے اس کو پتھری توڑ جو شاندہ سنگ دانہ مرگ دو گولی اور ایک گولی اسابی ازلاتی ملین کے ساتھ دے دیا اسابی ازلاتی ملین پشاب آور ہوتی ہے سنگ دانہ مرگ بھی پشاب آور ہے لیکن وہ سمجھ لیں کہ اسابی خودی ہے لیکن وہ پتھری کریش کرتی ہے تو وہ پتھری کریش کرے گی اسے توڑے گی اس کا کچرا کرے گی خون گرم کر کے اس کچرے کو نرم کرے گا اور جو شاندہ پتھری توڑ اس کو جسم سے خارج کر دے گا سیدھا سادھا علاج ہو گیا پیشنٹ بہتری محسوس کرے گا اب پیشنٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جس کا ذکرہ آپ مجھ سے کر چکے ہیں ویکنس جب یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں پتھری وغیرہ ساری خارج ہو جائے گردے کا دھر ٹھیک ہو جائے تو گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں اس قسم کا ٹریٹمنٹ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بہرل اس کا علاج کرتے ہیں جب پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے اسے پورا ڈیڑھ ماہ خجور اور رنجیر کھلانی ہے یہ ایک مجبوری ہے ٹریٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے اس سے کوئی ویکنس دور نہیں ہوتی ہے بلکہ پیشنٹ کو گرمی لگ جاتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اب ذہن میں سوال آپ کے یہ اٹھنا چاہیے حصولاں پھر یہ بتائی کیوں جاری ہے دبائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انجیر میں چکناہٹ ہے خون میں چکناہٹ آ جاتی ہے جب خون میں تضابی مادے موجود ہوتے ہیں تو وہ تضابی مادے جب گردے سے گزرتے ہیں تو گردے کے پیپرز پردے جس کو کہتے ہیں کٹنز وہ صحیح طریقے سے فلٹریشن نہیں کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خون گردوں میں آتا ہے گردے کا فنکشن پشاب الگ کرنا ہے مسانے میں پیجنا ہے خون الگ کرنا ہے جگر کی طرف پیجنا ہے تو یہ کام ان سے صحیح ہوتا نہیں ہے اس تضابیت کی وجہ سے کیونکہ وہ پردے سے پڑ جاتے ہیں نتیجہ کیاں نکلتا ہے گند جمع ہوتا ہے اور پتھری بن جاتی ہے اب پتھری تو آپ نے نکال دی خون کی کمزوری دور کرنا ضروری ہے قدرت نے اس میں جو قدرتی پروٹین کاربوہیٹریٹس کا لیول رکھا ہوا ہے ایک توازن رکھا ہوا اس کو قائم کرنا ہے اگر وہ قائم نہ ہوا تو پتھری دوبارہ بن جائے گی پھر تو نقصان ہونے والی بات ہے نا پتھری نکال بھی تھی اگلی دفعہ پھر بن گئی آپ اسی گروپ کے اندر وائس کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں پتھری تو نکل گی تھی اس کے بعد دوبارہ یہ پرابلم شروع ہو گیا تو وہ جو آپ دوبارہ وائس کریں گے تو بہتر آپ ایک ماہ اسے صرف انجیری کھلا لیں اگر کجور نہیں کھلا سکتے تھا ایک دو دانے صبح دوپہر شام ٹوٹل اس کی چھ انجیری چلی جائیں گی کم سے کم تین تو دن ہی ہے نا خون میں کاربوہیٹریٹس پیدا ہو جائیں گے چکنا ہٹ پیدا ہو جائے گی خون کا توازہ نہ ہو جائے گا یوں سمجھنے کہ خون کے چودہ ایلیمنٹس ہیں وہ توازن میں آ جائیں گے اب پیشنٹ کمپلیٹ ٹھیک ہو گیا یعنی پتھری کی دوائی تو ختم ہوئے بند کی یہ مہینہ ہو گیا لیکن یہ مہینہ پر دوائی چلتی رہی ہے اب جب اس کے کاربوہیٹریٹس پورے ہو جائیں تو اب ویکنس کی طرف آتے ہیں ٹریٹمنٹ اب ہوگا اب آپ جو ٹریٹمنٹ کریں گے وہ کارامد بھی ہے اور صحیح بھی ہے پیشنٹ ٹھیک ہو چکا ہے اس کا جو جسم کا ٹمپریچر ہے وہ برابر ہو چکا ہے اسحابی غدی مغلس چلائیں سب سے پہلے تو اسحابی غدی مغلس ایک اکسیر غدی اسحابی خازم یہ دوائیاں آپ اس پیشنٹ کی چلا دیں تین ہفتے تین ہفتے کے بعد اچانک سے آپ نے دوائیاں چینج کر دینی ہے ازلاتی اسحابی مغلس کشتہ بیضہ مرگ حب سابر دن میں صبح شام پوڈر صبح شام دو ملین صبح دوپر شام انشاءاللہ اس کی ساری ویکنس دور ہو جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گا یہ ہے اس کا صحیح طریقہ جب تک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پیشنٹ کو کہیں کہ کبھی کبھی خسیوں کی ٹکور بھی کر لیا جرے یا جب مغلس شروع ہو تو اس دن سے ٹکور شروع کر دے ہر دو یا تین دن کے بعد ایک سے دو بار دن میں انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی